بغیر بندے کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی شرمگاہ کو چھپانے کے حکم میں مذاہب فقہ امام مالک کے نزدیک نماز میں شرمگاہ کو جی شرمگاہ کے معنی ہے کہ جو حصہ شرمگاہ چھپانے کے حصہ جی ہاں سترہ عورت جو بندے جو آدمی کے جو چھپانے کے جو آزاں ہیں جو چھپانے کے جو پارٹس ہیں اس کو جو بندہ چھپائے گا تو اس سلسلے میں کیا اختلافات ہوئے فقہ اکرام نے کیا فرمایا ہے کہ کیا کسی نے کیا کہا ہے کہ پورا جسم کو چھپانا ہے یا ہاتھ ہتیلی تک پیٹ تک اور پیٹھ ہوگرہ کا حصہ ہے یہ سب اختلافات یہاں پر ذکر کریں گے تو سب سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلح کو ذکر کر رہے ہیں کہ امام مالک جو ہے سترہ عورت کے جسم کو چھپانے کے مطالق کیا فرما رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جسم کو چھپانے کے مطالق نماز کی صحت کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ نماز کے سنت ہے ان کے دلیل وہ حدیث ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ انہم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے پانی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر تھا ہمارے پاس کے سوار گزر رہے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ وہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ وہ کون شخص ہیں وہ کہتے تھے کہ اس شخص کا یہ زوم ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے اور اس کی طرف وحی نازل کی ہے یا اللہ نے اس کی طرف یہ وحی کی ہے پس میں اس کلام کو حفظ کر لیتا تھا اور گویا وہ کلام میرے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا اور لوگ فتح مکہ تک لوگوں کو اسلام لانے پر ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی اس شخص کو اس کے قوم کو چھوڑے چھوڑ دو اگر وہ ان پر غالب آ گیا تو وہ سچا نبی ہوگا پھر جب فتح مکہ ہو گیا اور تمام لوگوں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور میرے والد نے بھی ابھی قوم کے ساتھ اسلام لانے میں سبقت کی سبقت کی اند آگے بڑھ گئے اسلام لانے میں آگے بڑھ گئے تو ایک شخص ہے جو اپنے باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے معاملات کو دیکھ کر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی خاموش رہو ابھی حالات کا جائزہ لو دیکھو کیا ہوتا ہے اگر سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو میں مان لوں گا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اگر نہیں مانتے ہیں تو میں مان لوں گا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو وہ نظارہ دیکھتے رہے کچھ کیے نہیں انہوں نے سبھی دیکھا معاملات کو دیکھا جب دیکھا کہ فتح مکہ میں جوک درجوک مسلمان ہوئے لوگ ایمان لائے فتح مکہ میں اور بے شمار لوگ اسلام لائے قبیلے کے قبیلے محلے کے محلے لوگ ایمان لائے تو اسی جماعت میں جو ہے آپ یہ بھی راوی بھی ذکر کرتے ہیں اپنا واقعہ جو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اسی زمرے میں اور اسی جماعت میں جو ہے میرے والد بھی جا کر اسلام لائے اور وہ بھی اسلام لانے میں سبقت کی ہے پھر میرے والدہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے قسم میں برحق نبی کے پاس سے آیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ تم فلان فلان وقت میں نماز پڑھو اور تم میں سے ایک شخص آزان دے اور تم میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ نماز پڑھائے پھر انہوں نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا تو کیونکہ میں سواروں سے قرآن سنتا تھا پس انہوں نے مجھے آگے بڑھایا امام بنا دیا اس وقت میری عمر چھے یا سات سال کی تھی اور میرا صرف ایک تہبن تھا جب میں سجدہ کرتا تھا تو وہ سمیٹ کر یا سکر کر اوپر اٹ جاتا تھا تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ تم اپنے قاری کی مقہ یعنی شرمگاہ کو ہم سے چھپاتے کیوں نہیں پھر لوگوں نے میرے لئے قمیس خریدی سو مجھے کسی چیز سے اتنی خوشبو نہیں تھی جتنی اس قمیس سے خوشبو نہیں ہے لوگ کی ہم پر خوشی کا لفظ ہے تو جتنی اس قمیس حقیہ حاصل کرنے میں مجھے خوشی ہوئی تھی تو اب بتا رہے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے ان کی عمر چھے سات سال یہ مسئلہ ہے کہ چھے سات سال والے کو تو امام بنا سکتے نہیں ہیں لیکن اس زمن میں اس وقت حالات کیا تھے کیوں کہ اس وقت مسائل کا جو معاملہ تھا وہ یہ ہو رہے تھے کہ وہ مسائل جو ہے آگے پیچھے ہو رہے تھے مسائل میں ناسخ منسخ ہو رہا تھا تو جب ان کو امام بنایا گیا تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے عورتیں بھی تھی خواتین بھی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن یاد تھا سب سے دہا قرآن ان کو ہی یاد تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ پھڑتے ہوئے جاتے تھے اور پھڑتے ہوئے آتے تھے تو میں سنتا تھا اور سن کے میں یاد کر لیتا زبانی یاد کر لیتا تھا تو یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن سلمہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے قرآن یاد کر لیتا تھا اور میں ان کا بچپنے کا زمانہ تھا تو چنانچہ ان کو نماز کے پڑھانے کے لیے امام متعین کیا گیا تو جب وہ سجدے کے لیے رکوع کے لیے جاتے تھے تو ان کے جس میں پر صرف ایک تعمت مندی ہوئی تھی تو ستر کا حصہ کھل جاتا تھا ستر وغیرہ کھل جاتا تھا ان کا تو خواتین نے کہا کہ بھئی ان کو پورا انتظام کرو کپڑے کا تو لوگوں نے ان کے لیے کمیس خریدی کرتے کا انتظام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے لوگوں نے کمیس انعائت کی مجھے کمیس خرید کر دی تو اسی سے جو ہے امام مالک کا ظاہری مسئلہ کی ہی ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا نماز کے سنتوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں ہوتی تھی تو وہاں پر بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کا سطر کھل گیا تھا تو اس سے استضال کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کا چھپانا یہ سنتوں میں سے ہیں فرائض میں سے نہیں ہیں اسی واقعے سے وہ استضال کرتے ہیں دلیل لیتے ہیں امام مالک کا ظاہری مسئلہ یہ ہے کہ سنت ہے شرمگاہ کو چھپانا ہے یا سنت ہے امام ابو